مگر جو یہ الیکشن ہے دوہزار چوبیس یہ ساروں کا باپ الیکشن ہے یہ جھرلو زدہ الیکشن ہے یہ بڑے بڑے سکیل کا الیکشن اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بات نیا صاحب سے زرداری صاحب سے اور عمران خان صاحب سے بہت آگے نکل چکی ہے زرداری صاحب خود فرمولے بنا رہے تھے شہباز شیف صاحب خود الیکشن سے پہلے وزیراعظم بن رہے تھے تلوار ہوا کرتا تھا یہ اسی ملک میں ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا انتخابی نشان چھینا گیا مسلم نون سے بھی ان کا انتخابی نشان چھینا گیا نواز شیف جالی میڈیکل ریپورٹوں پر باہر جا رہے تھے عمران خان ان کی میں خود بھی تقلید کروں گی میں خود بھی کہوں گی کہ جی واہ واہ خان صاحب بڑی زبردست بات اگر وہ عوام کے سامنے معافی مانگے آئی جی آئی جب بنی نواز شیف صاحب نے معافی مانگی کہ میں آئی جی آئی کا بینی فشری ہوں یہ مشکوک میڈیکل ریپورٹوں پر لندن گئے کبھی معافی مانگی ہمیشہ سیاست دانہ نہ ڈیل کرتا سی ایس وری پہلی وری میں کسے تاجر نہ کیتی اور تجارت کر گیا میں نہ لہت کر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج منصور لی خان کے شو میں ارشاد بٹی نے دوزار چوبیس کے الیکشن میں نون لیگ کی دانلی کو بے نکاب کیا تو نون لیگی صحافی غریدہ فروقی نے کہا کہ پہلے عمران خان معافی مانگے کہ انہوں نے بھی دوزار ٹھارہ کے الیکشن میں دانلی کی اس کے بعد ارشاد بٹی نے پھر غریدہ فروقی کی لائیو شو میں باتوں ہی باتوں میں ایسی چترول کی کہ غریدہ فروقی کی بولتی بند ہو گئی آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جب رانہ سناولہ ہارے ہیں تو تب کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان کو ملنے والی ساری سزائیں غلط ہیں تب کیوں کہتے ہیں جب جوے لطیف ہارتے ہیں تو تب کیوں کہتے ہیں کہ یہ الیکشن بیچے گئے اور خریدے گئے شاید خاکہ نباسی مسلم لیگ نون سے دور ہو کر یہ سچ کیوں بولتے ہیں کہ میاں صاحب تو خود بھی ان کی جیت مشکوک ہے انہیں عوام میں جانا چاہیے اور اب کیوں مسلم لیگی کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کی عزت دو ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور یہ چھبیس نقات تھے فوج اسٹیبلشمنٹ سیاستے دور رہے تو کئی مرتبہ بات کر چکی ہیں کون تھا جو اس وقت ڈیلے نہیں کر رہا تھا کون ایک بندے کا نام رہا ہے مولانا صاحب خود جنرل فیض امید دھرنا ڈیل کر کے گئے زرداری صاحب خود فرمولے بنا رہے تھے شہباز شیف صاحب خود الیکشن سے پہلے وزیراعظم بن رہے تھے نواز شیف جالی میڈیکل ریپورٹوں پہ باہر جا رہے تھے اور یہ کون تھا مریم نواز کا ٹویٹر خموش ہوا یہی طریقہ انصاف کے ساتھ کہ جب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ میں مجھے لادلہ کہا جائے مجھے چہتہ کہا جائے میں بینی فیشری ہوں بٹی صاحب اس وقت بھی جو پاکستان طریقہ انصاف کوشش کر رہی ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مجھے لادلہ دوبارہ بنایا جائے اس وقت پاور گیم ہے بھائی جان یہ پاور گیم ہے اس میں حق و صداقت اور یہ باقی سارا اس میں سے مائنس کریں یہ پاور گیم ہے اس وقت طریقہ انصاف ہر کچھ چند مہینے بعد ایک نئے مسائل سے دوچار ہوتی ہے آج طریقہ انصاف آج جو انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے اب طریقہ انصاف کا ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے چھتر سالوں میں کوئی الیکشن بھی فیر نہیں ہوا ستر کے بارے میں کھا جاتا ہے لیکن اس میں بھی ملک ٹوٹ گیا جب منڈیٹ نہیں مانا اس میں کوئی شک نہیں ہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن دھاندلی اس میں دھاندلی ہوئی مگر جو یہ الیکشن ہے دوہزار چوبیس یہ ساروں کا باپ الیکشن ہے یہ جھرلو زدہ الیکشن ہے یہ بڑے بڑے سکیل کا الیکشن ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں ایسا الیکشن کبھی بھی نہیں ہوا آپ ایک منٹ صرف دیجئے مجھے بتائیں چلو میں یہ تو نہیں یہ چھوڑ دیجئے کسی پارٹی کا چیئرمین وائس چیئرمین اور صدر اندر ہیں چلو آپ کہیں گے دوہزار اٹھارہ میں نواز چیف اور مریم نواز اندر تھے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا الیکشن جس میں ملک کی ایک بڑی جماعت انتخابی سیمبل کے بغیر اتری ہو کوئی ایسا الیکشن جس میں ملک کی ایک بڑی جماعت کو کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہ ہو کوئی ایسا الیکشن جس میں امید وار پکڑے جا رہے ہوں تجویز کنندے پکڑے جا رہے ہوں تائید کنندے پکڑے جا رہے ہوں اور پارٹی ورکر تک ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہوں کوئی ایسا الیکشن جس میں سارے ملک کی جماعتیں متفق ہوں تمام جیتنے والے ہارنے والے کہ یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہے کوئی ایسا الیکشن جس میں پیر پگاڑا ایک مولانا صاحب دو احمل ولی خان تین محمود خان اچکزئی چار جویل لطیف پانچ عمران خان کو چھٹے پر رکھ لیں اور باقی ساروں گرہ جو کہہ رہے ہیں الیکشن بیچا گیا ہے خریدا گیا کوئی ایسا الیکشن جس میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کوئی ایک سیاستدان کہہ رہا ہو کہ اس بار الیکشن دھاندلی نہیں ہوئی اسمبلیاں بیچی گئی ہیں جمہوریت بیچی گئی ہے کوئی ایسا الیکشن جس میں جیتنے والا کہہ رہا ہو کوئی مجھے بتا دیں کہ میں نہیں جیتا کوئی اور جیتا ہے کوئی ایسا الیکشن جس میں ہارنے والا کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنی ہار قبول ہے مگر جو جیتا ہے وہ اصلی نہیں جیتا وہ دوسرا جیتا ہے اور کوئی ایسا الیکشن مجھے بتا دیں جس میں ہارنے والے نے کہا ہو کہ ہمیں آفرز ہوئی کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں لیکن ہم نے کہا ہم اس ضمیر کے بوجھ کے ساتھ اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے تو یہ سارا کچھ کبھی نہیں ہوا اور دوسری بات ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا ہاں یہ باقی سارا ہے کہ اس میں اتنی دھاندلی اس میں اتنی دھاندلی اس میں اتنی دھاندلی لیکن یہ تو بہت بڑے سکیل پہ ہے تو اس کو اس سے کمپیئر کرنا تو بنتا ہے نہیں کمپیرزن ہی کوئی نہیں بنتا آپ کی نظر میں مرٹی صاحب فرما رہے تھے کہ دوزار چوبیس کا جو الیکشن ہے ایسی دھاندلی تو کبھی بھی نہیں دیکھی ہوئی ہیں ماضی میں ہو چکی ہیں لیکن ایسی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی پاکستان طریقین صاحب نے اپنا وائٹ پیپر بھی نکال دیا الیکشن ٹیبنرلز کے اندر وہ اس وائٹ پیپر کے مطابق ستر سے زائد ان کی درخواستے ہیں جو الیکشن ٹیبنرلز کے اندر بھی گئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کچھ ہوگا کچھ لگتا ہے کوئی نظر آ رہا ہے کوئی ایسی انڈکیشن نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ آج فرمارے تھے کہ ہمارے ایک سو ساٹھ سے بھی زیادہ نشستیں ہماری بنتی ہیں کوئی ٹرن راؤنڈ آپ کو نظر آتا ہے سلسلے میں ایتر صاحب نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شورٹ ٹرم میں کوئی اس میں کوئی تبدیلی آئے گی یا اچانک ٹریبنرز کو اس طرح کے فیصلے دینا شروع ہو جائیں گے موجودہ جو الیکشنز تھے ان کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے جس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون وہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے ایون کے جو الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر فارم فورٹی فائی تھے اس کے اندر کس طریقے سے ردو بدل کیا گیا وہ بھی دیکھا آپ نے بھی دکھایا دیگر دوستوں نے بھی دکھایا تو کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میرے خیال میں ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اس دفعہ سیچویشن تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے ماضی میں پری پول رگنگ ہوتی تھی الیکشن سے پہلے لوگوں کو منیج کیا جاتا تھا کوئی اتحاد بنائی جاتے تھے لیکن اس دفعہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ نے ایک پولیٹیکل انجینرنگ کی بلے کا نشان لے لیا گیا کہا گیا کہ یہ جماعت ختم ہو گئی ہے اس جماعت کا کوئی مستقبل نہیں ہے لیکن عوام نے رییکٹ کیا اور رییکٹ کیوں کیا کیونکہ آپ نے پولیٹیکل ایکٹیوٹی پاکستان کے اندر روکی بھی تھی لوگوں کے ڈیموکرائٹ ٹک جو رائٹس ہیں اس کے اوپر آپ ٹرمپل کر رہے تھے اور اس کا ایک رییکشن آیا اور عوام نے باہر نکل کے ووٹ ڈالے اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بات نیا صاحب سے زرداری صاحب سے اور عمران خان صاحب سے بہت آگے نکل چکی ہے اسی ملک کے اندر یہ پاپلر نیریٹیو تھا پاپلر نیریٹیو تھا کہ جناب ادارے سوشل میڈیا کنٹرول کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ انہوں نے کوئی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں وہ سیاسدانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ صاحبیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ بلکل ایک فالس نیریٹیو تھا یہ فالس نیریٹیو ہے بلکل فالس نیریٹیو مطلب وہ کوئی ایسی ووٹس اپ کے اوپر ٹیمیں کوئی نہیں بنی ہوئی تھی سیاسی جماعتوں کی یا اداروں کی جانب سے وہ ففت جنریٹیو وغیرہ کوئی ایسا کوئی چکر ہی کوئی نہیں تھا ہوگا جناب پر آپ سوشل میڈیا کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اپنی انا کی تسکین کر سکتے ہیں لیکن آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ابھی بھی تو دیکھیں نا ابھی بھی تو ادارے بھی ادھر ہیں سیاسی جماعتیں بھی ادھر ہیں کیا عوام کسی کی بات سن رہی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ پرابلم کی جڑ کو نہیں سمجھیں گے پرابلم کی جڑ سوشل میڈیا یا کوئی اور سیاسی جماعت یا عوام نہیں ہیں پرابلم کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کو اپنے گھر کی باندھی بنا دیا ہے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہاں پہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں جب سوٹ نہیں کرتا وہاں پہ ہم نہیں کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں حکمرانوں کی طاقت پر لوگوں کی جب وہ آئین اور قانون پہ عمل درامت کریں گے مسائل حلال ہو جائیں گے غریدہ آپ نے یہ گفتگو سنی اثر صاحب کی آپ نے ارشاد بھٹی صاحب کی بھی گفتگو سنی ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب جو دھاندی ادھر ہوئی ہے دوزار چوبیس میں وہ آج تک کبھی تاریخ میں نہیں دیکھی گئے اس میں بھی کومنٹ کر دیجئے اور دوسرا اثر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ سوشل میڈیا کو یہ ہے یہ کوئی اداروں کی ٹیمیں ہیں کوئی ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں جو اس کو ڈرائیو کرتے ہیں تو نہیں ہے ایسا ایسا نہیں تھا وہ آرگینک تھا جو کچھ بھی تھا اگر وہ اس وقت ہوتا تو پھر آج بھی کروا لیتے آج پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف کروا لیتے نہیں ہو سکتا وہ آرگینک ہے جو کچھ بھی ہے منتر خان صاحب میں اس ڈیبیٹ پر کمنٹ کرنا چاہوں گی ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں جو ہوا یہ سب کا باق تھا میرا خیال ہے کہ اس قسم کے لوگ کیونکہ یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا بیانیاں ہے اور اس مخصوص سیاسی جماعت اب آپ کہیں گے کہ مخصوص اس نام کیوں نہیں لیتے پاکستان طریقہ انصاف کی بات کر لیتے ہیں جی پاکستان طریقہ انصاف کا یہ بیانیاں ہے اور ان کا ایک اتنا زبردست قسم کا نیرٹیو بیلڈنگ ایک ہیمرنگ کا ایفیکٹ ہے ایک ہیلو ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں سیکھولوجی کی زبان میں کہ آپ کسی شخص کی ایک اچھائی کو دیکھ کے اس کی ساری خامیاں جو ہے نا آپ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں آپ اگنور کر دیتے ہیں اور آپ اس کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں آپ اس کے ایسی عقیدت مند ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر کچھ نظر نہیں آتا تو میرا خیال ہے کہ جو یہ لوگ بات کرتے ہیں جو یہ بیانیاں بناتے ہیں کہ دوہزار چوبیس سے پہلے یا دوہزار بائیس سے پہلے شاید نپال گئے ہوئے تھے شاید یہ وہاں پہ رہتے تھے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی الیکشن میں کسی پوزیٹکل پارٹی کا سیمبل نہیں لیا گیا تو یاد کر دیجئے کہ یہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے یا اس کے بعد جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو مسلم لیگ نون سے شیئر کا نشان کس نے لیا تھا سینٹ کے الیکشن میں کس نے مسلم لیگ نون کے پارٹی ٹکٹ کینسل کروایا تھے یہ سب کیا ہوا تھا کسی مجھے مجھے کریک کیجئے گا میری نولیج شاید کم ہے سینٹ کے الیکشن میں شیئر کا نشان ہوتا ہے پارٹی ٹکٹ ہوتا ہے پارٹی ٹکٹ ایلوکیٹ ہوا تھا پارٹی ٹکٹ پہ پارٹی کے سیمبل پہ پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر شیئر کا نشان بنا ہوتا ہے نا آپ نے کہا کہ جی وہ نہیں لے سکتے اسی ملک میں ہوا نا اسی پاکستان میں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا الیکٹورال سیمبل کب لیا گیا تھا نائنٹین سیویٹی سیون کے الیکشن کے بعد زیاو الحق مارشاللہ لگا لیا تھا ان کا الیکٹورال سیمبل تلوار ہوا کرتا تھا یہ اسی ملک میں ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا مسلمنگ نون سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا لیڈرز چھینا گئے سلوکار بھٹو نے شہادت کہاں پر ہوئی پاکستان میں ہوئی نا بینیزی بھٹو صاحبہ کی شہادت کہاں ہوئی پاکستان میں ہوئی نوازشلی جلاودن کہاں ہوئے پاکستان میں ہوئے تاریخ کے باقی بہت سے فیکٹرز ہیں میں اگری کر سکتی ہوں ان سے نہیں اگری کر سکتی لیکن یہ پاکستان کی طلب حقیقتیں ہیں کون تھا جو کہتا تھا کہ جی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے کس نے دھرنا دے کے رکھا ہوا تھا کون تھا اس وقت اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی کون منتخب حکومت ہے گروانا چاہ رہا تھا امران خان ان کی میں خود بھی تقلید کروں گی میں خود بھی کہوں گی کہ جی واوہ خان صاحب بڑی زبردست بات اگر وہ عوام کے سامنے معافی مانگے کہ 2018 کے بعد اور 2018 سے پہلے وہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے وہ غلط تھا انہوں نے سیاسی منڈیٹ کی حکومتیں عوامی منڈیٹ کی حکومتیں گرانے کی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیر بات میں کی اسٹیبلشمنٹ کو یا تو اپنے کندھوں پر بٹھایا یا ان کے کندھوں پر بیٹھ گیا اس سب کا امران خان جو ہے عوام کے سامنے اعتراف کریں اپنی غلطی کی معافی مانگے پھر میں کہوں گی کہ ہاں آج آپ درست ہیں آج آپ واقعی عوامی منڈیٹ کی بات کر رہے ہیں بٹی صاحب کیونکہ نون اور پیپلز پارٹی نے سی او ڈی اسی پوائنٹ پر کیا تھا بٹی صاحب یہ نہیں سر آپ کو نظر نہیں آتا آپ کو 2018 کے الیکشن میں سب کوئی نظر نہیں آیا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے آپ نے کس طرح 24 ایک جیسا یہ مسلم لیگی ہیں یہ ان کا نیریٹیو ہے اور یہ بڑی کامیابی سے نیریٹیو چلا رہے ہیں آج کل چونکہ بینیفیشری ہے یہ مسلم لیگی اس لیے یہ بڑے کامیابی سے مسلم لیگ کے نوازے ہوئے لوگ اور مسلم لیگ کے نون یہ اس طرح کا نیریٹیو چلاتے ہیں اور اگر بات مارشل لاک ہی کرنی ہے آج کے دور سے تو پھر تو اللہ یافظ ہے وہ لوگ جو 2018 میں ملک میں تھے وہ سارے ایون فیلڈ چلے گئے تھے 2024 والے دن اور الیکشن والے دن اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ادھر ہو کیا گیا ہے اب عمران خان صاحب کو معافی مانگنی چاہیے چلو آ جائیں جی مانگ لیں اسکر خان کیس میں کچھ ایسا بھی تھا کہ جنہوں نے ایجنسی سے پیسے پکڑے ثابت ہوئے کبھی معافی مانگی طریقہ نجات میں بینظیر بھٹو کے خلاف طریقہ نجات آج کل یہ بھی بڑی مسلم لینگی بڑے بھٹو کو شہید کہتے ہیں یہ بھی کمال ہے ویسے اچھا طریقہ نجات میں جو کچھ چھوا اس کی نوازشیف صاحب نے معافی مانگی آئی جب بنی نوازشیف صاحب نے معافی مانگی کہ میں آئی جی آئی کا بینیفیشری ہوں اور جب یہ مشرف صاحب سے ڈیلنگ کر کے سرور پیلس گئے کبھی معافی مانگی جب یہ مشکوک میڈیکل ریپورٹوں پر لندن گئے کبھی معافی مانگی اب جب گرنٹیوں کبھی معافی مانگی یہ جو میمو گیٹ میں یوسف زاگلانی کے خلاف چلے گئے تھے کبھی معافی مانگی یہ جو ڈان لیکس کی تھی کبھی معافی مانگی یہ جو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور پھر ساری ڈکٹیشن لی کبھی معافی مانگی اور یہ جو اس الیکشن میں پتا تھا اپنی سیٹ مشکوک ہے اس سیٹ پر آ کر اسمبلی میں بیٹھے کوئی معافی کا کوئی کانسپٹ اور یہ آن چودری ڈرگ سپلائر تھا عمران خان کا اس کو ووٹ دیئے کبھی معافی مانگی صدر زرداری صاحب کے انہوں نے پیٹ چیرنے تھے کبھی معافی مانگی بینظیر بھٹو صاحب آخری بات یار کیا یاد آگئی نوابزادہ نصرلہ خان سن لیجئے نوابزادہ نصرلہ خان صاحبہ کے پاس اللہ ان کی مغفرت کرے بخشش فرمائے بہت اچھی خاتون تھی کلسوم نوابز صاحبہ گئیں کہ نواز شیف اندر ہے اور اس وقت اگر بینظیر بھٹو اور نواز شیف صاحب اکٹھے مل کر تحریک چلائیں تو یہ مشرف کمزور ہو سکتا ہے وہ پہنچے مان گئے اور گئے دبائی بینظیر بھٹو کو راضی کیا اے آر ڈی بنی اس کے بعد ایک دن صبح صبح نوابزادہ نصرلہ خان صاحب ہکا پی رہے تھے تو ایک بندے نے آکے بتایا کہ نواز شیف صاحب اور فیملی پوری جدہ چلی گئی ہے انہوں نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا انہیں ٹی وی لاؤ ٹی وی لگایا تو وہ چلی گئی تو تو ہکے کا لمبا کاش مار کے نوابزادہ نصرلہ صاحب نے فرمایا کہ پہلی واری میں کسے آپ نے دینوں میں مانو کی رکھت گئی کرتا سی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ دوزار چوبیس کے الیکشن کے بارے میں تو نون لیگ کے خود ہارنے والے امیدوار کہہ رہے ہیں کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں بڑے پیمانے پر داندلی ہوئی ہے اور غریدہ فروکی کہتی ہیں کہ عمران خان پہلے معافی مانگے کہ دوزار چوبیس کے الیکشن میں داندلی ہوئی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کر آئے تو کیا نواز شریف جیلی رپورٹوں پر لندن علاج کے لیے گئے کیا انہوں نے معافی مانگی کیا نواز شریف نے میمو گیٹ پہ معافی مانگی کیا نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی کیا اس پر انہوں نے معافی مانگی جو غریدہ فروکی کہتی ہیں کہ عمران خان پہلے معافی مانگے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف کی تو ساری کی ساری جیداد ہی دوسرے ملک میں ہے ملک کا پیسہ لوٹ کر انہوں نے جیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں کیا اس پر نواز شریف قوم سے معافی مانگیں گے آئے نواز شریف جیلی منڈیٹ لے کر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس پر وہ معافی مانگیں گے کبھی بھی معافی نواز شریف نہیں مانگیں گے بلکہ یہ نون لیگ والے تو ساری دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم جمہوریت ہے اور جمہوریت بھی ایسی جہاں ایک ووٹر اپنی ووٹ پی ٹی آئی کو کاسٹ کرتا ہے تو وہ نگلٹی نون لیگ کے ڈبے میں سے ہے ناظرین آپ ارشاد بٹی اور غریدہ فروقی کی آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ